بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کریں گے المزان کے one of the best fund مزان strategic allocation fund 3 کے بارے میں جس کے حوالے سے ہم نے پہلے کوئی ویڈیو نہیں بنائی ہے اور اس حوالے سے زیادہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے تو یہ مزان کے best fund سمیں آتا ہے جہاں پہ آپ کو potentially high returns دیکھنے کو مل سکتا ہے اب اس fund کا کہہ ہے کہ جی اگر ہم لوگ اس fund کا objective دیکھیں تو یہ ایک strategic allocation fund ہے جس کے اندر آپ کو allocation plans ملتے ہیں مطلب آپ کو different type آپ کے plans ملتے ہیں جس میں آپ risk کی بنیاد پہ آپ اسے chain کر سکتے ہیں ایک high risk والا plan ہے ایک medium risk والا plan ہے ایک low risk والا plan ہے اب جب investment کرنا جاتے ہیں یہاں پہ آپ کو چار plans ملتے ہیں جس میں aggressive ہے conservative ہے moderate ہے اور very conservative ہے تو یہاں پہ آپ نے choose کر لینا ہے کہ آپ کو کون سا چاہیے تو آپ نے اس بنیاد پہ اس کے اندر investment کرنی ہے اس کا جو investment objective ہے وہ ہے investing in sherry complaint fixed income money market collective investment schemes اب یہ basically وہ scheme ہوتی ہیں جو کہ sherry complaints یعنی اسلامی قصولوں کے این مطابق ہوتی ہیں ان کا منافع پہلے سے تیش ہوتا ہوتا ہے اور آپ کو مقررہ مدت میں یہ منافع دے دیتی ہیں اس میں سب سے بڑا benefit یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ risk قدرے کم ہوتا ہے جس وجہ سے زیادہ تر بانٹس ان کو select کرتے ہیں دوسری صرف فائدہ equity based collective investment schemes اب یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جی different جو اسلامی جو companies ہیں جو کہ stock hinter listed ہیں ان کے حصے سے یہاں آپ لوگ stocks کہہ لیتے ہیں ان کے اقرید لی جاتے ہیں اب آپ کو پتا ہے کہ stock کا جو ہے وہ depend کرتا ہے کہ اگر stock اچھی جا رہی ہے تو اچھا return ملتا ہے اگر اچھی نہیں جاتی ہے تو وہاں پہ نقصان بھی ہو جاتا ہے لیکن یہاں پہ ایک balance آ رکھا گیا ہے کہ یہاں پہ fix income میں بھی انہوں نے investment کی ہوتی ہے اور ساتھ میں stock کے اندر بھی investment کی ہوتی ہے تو اگر stock سے آپ کو منافع نہیں ملتا نقصان ہوتا ہے تو وہاں پہ fix income یا دوسری جو collective investment schemes ہیں وہاں سے آپ کو منافع جاتا ہے تو آپ کو زیادہ نقصان نہیں ہوتا ہے اس کے جو investment strategy ہے وہ بھی کچھ اس طرح سی all plans ہوتے ہیں جہاں پہ یہ جو ان کے fix income schemes ہوتی ہیں جس میں یہ skooks وغیرہ کے اندر investment کرتے ہیں جو کہ limited time کے لیے ہوتی ہے 90 دن کے لیے 120 دن کے لیے تو یہ اس طرح کی investment کے اندر investment کرتا یہ fund یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا یہ میں نے mention کیا ہے balance benefits کے اندر allow up to 100% equity participation based on fund manager outlook on the market مطلب یہ ہے کہ اگر fund manager دیکھتا ہے کہ مارکی stock جو مارکیٹ ہے وہ اچھا perform کر رہی ہے تو وہ سارے fund کو 100% کو stock کے اندر لگا دے گا تو یہ fund manager کو اس چیز کی پوری چھوٹ ہوتی ہے تو یہاں میں میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ different kind of risk ہوتے ہیں allocations plans ہوتے ہیں تو اگر مارکیٹ اچھی جا رہی ہے تو آپ high risk کے اندر اس fund کو لگاتے ہیں اگر stock market اچھا perform نہیں کر رہی ہے تو آپ moderate risk کے اندر investment کرتے ہیں high risk لینے کی ضرورت نہیں ہے professional management کی ٹیم ہوتی جن کا ایک بہترین ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے ان کی جو سپرویجن ہیں وہ ڈاکٹر محمد اشرف عصبانی سینئر ایڈوائزر ہیں شہری ایڈوائزر وہ اس کی نگرانے بھی کرتے ہیں اگر بات کیجئے choose the fund if you are seeking مطلب آپ اس fund کو choose کریں اگر آپ یہ چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو active allocation between equity and money market یعنی کہ آپ کسی وقت اپنی جو equity کو change کر سکتے ہیں کہ آپ money market میں جانا چاہتے ہیں یا stock market میں جانا چاہتے ہیں آپ risk کے حساب سے اپنی جو risk factor ان کو change کر سکتے ہیں جب بھی جائیں risk control strategy ہوتی ہے کہ آپ اپنی risk کو control کر سکتے ہیں ظاہری بات ہے جب آپ high risk پر دیکھتے ہیں کہ نقصان ہونے کا قطر ہے تو آپ low risk کے اندر جب وہ آ سکتے ہیں تو یہ ایک پہترین option ہے آپ لوگوں کے لئے اگر ہم fund facts کی بات کی جائیں تو یہ ایک open end fund ہے open end سے مراجیہ ہوتا ہے کہ اس fund میں in ہونے کا کوئی time نہیں ہے کہ آپ اس time ہی in ہوسکتے ہیں اس time ہی اس کے اندر investment کر سکتے ہیں out ہونے کی اس کے اندر کوئی ڈیٹ نہیں ہے کہ آپ investment کرنے کے بعد جو ہے وہ اتنے عرصہ یہاں پہ رہنا ضروری ہے آپ جب چاہیں in ہو جائیں جب چاہیں out ہو جائیں launch ہے جس کی 2018 سے چل رہا ہے اس کا size 0.29 billion ہے اس کا size یہ km 130 index کو فالو کرتا ہے اس کا risk جو profile ہے وہ medium کے اندر آتا ہے unit type B ہے management کی فیس ایک پرسنٹ ہے اس کے بعد front end load جا ہے وہ 0% سے 3% ہے vary کرتا ہے آپ کی investment کے اوپر back end load نہیں ہے اور اس کے listing پاکستان stock exchange کے اندر ہے اب یہاں پہ ان کی ہم fund manager report open کر لیتے ہیں جہاں سے ہمیں مزید ڈیٹیل مل جاتی ہیں تو یہاں پہ میں نے اوپن کی ہوئے میزان strategic allocation fund 3 ہمیں اوپن کرنا ہے تو ہم 3 پہ آ جاتے ہیں تو یہ ہم نے اوپن کر لی ہے 2 نے بھی اچھا پرو فارم کیا ہے ہم بارال 3 کی بات کر رہے ہیں تو 3 پہ ہی رہیں گے تو یہاں پہ ہم لوگ اس کی asset دیکھ لیتے ہیں کہ دوہزار چوبیس جولائی کے اندر دوہ سو تیتیس ملین تھے چوبیس میں ایک ملین کا اضافہ ہوا ہے asset allocation آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ equity index fund یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ stock کے اندر 30% اس کی investment تھی باقی income own money market کے اندر 70% اس کی investment تھی cash کے اندر ساڑھے ایک پرسنٹ ایک اشاریہ 40% اس کی investment تھی expense ratio آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری اور اگر ہم لوگ اگر ہم expense ratio اور government levy ڈیٹیل میں دیکھیں تو یہ تقریباً سال کا ایک پرسنٹ آپ کے charges بنتے ہیں جس میں 0.3% expense ratio ہے government levy 0.03% ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کچھ زیادہ charges آپ کو نہیں دینے پڑتے ہیں expense کے صورت میں جو آپ ان کو دیتے ہیں جو آپ کے fund کو manage کرتے ہیں اب بات کریں animal return کی تو دو ہزار چوبیس کے اندر چونتیس اشاریہ 49% return دیکھنے کو ملے تھے یعنی ایک لاکھ پر چونتیس ہزار دو ہزار تیس کے اندر گیارہ پرسنٹ آپ کو return دیکھنے کو ملے تھا دو ہزار بائس کے اندر ایک پرسنٹ دو ہزار اکیس کے اندر اٹھارہ پرسنٹ بیس کے اندر پھر پانچ پرسنٹ اور دو ہزار انیس جو کہ پہلا سال تھا وہاں پہ بھی مائنس تین پرسنٹ پہ گیا تھا دو ہزار چوبیس میں ایک چیز یہ ہے کہ آپ کا benchmark سے بھی اس نے اچھا perform کیا ہے تو اگر ہم اس کے rates کو نکال کے دیکھتے ہیں investment کی perspective سے کہ اگر آپ نے یہاں پہ ایک لاکھ invest کیا تھا پچھلے سال تو آپ کو ملے چونتیس اشاریہ پچاس پرسنٹ کے حساب سے چونتیس ہزار پائنس ہو اگر آپ فائلر تھے تو پندرہ بسرڈ آپ کا ویڈرولڈنگ ٹکس کٹ گیا اگر آپ نان فائلر تھے تو مزید 20% یعنی 35% ٹوٹل آپ کا ٹکس تھا تو پھر بھی آپ کو ایک لاکھ پر تئیس ہزار چار سو ساٹھ رپے بچ جانے تھے سلانہ کی بنیاد پہ اگر آپ فائلر ہوں تو ہی آپ کو investment کرنی چاہیے کیونکہ نان فائلر کے لیے ٹکس بہت زیادہ ہو چکا ہے اگر آپ اس کے اندر investment کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ ان کا online account ہے Amazon investment کا وہ آپ کو open کرنا ہوگا اس کو create کرنے کا طریقہ بنانے کا طریقہ link description میں موجود ہے وہ آپ جا کے دیکھ لیجئے اور اس کے میں آنے کے بعد یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے e transaction میں investment پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو option مل جائے گا select fund category تو یہاں پہ آپ نے شرح کمپیٹس فانڈ select کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا plan select کرنا ہے کہ کس plan پہ investment کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ نے payment method select کرنا ہے amount select کرنی ہے اور آپ نے payment کر دی رہی ہے تو آپ کی investment جب یہاں پہ ہو جائے گی اگر آپ کا اس کے علاوہ کوئی اور سوال ہے تو رویچے کمنٹ سیکچر میں ہم ضرور پوچھ سکتے ہیں ویڈیو چاہتے ہیں لائک اور شیئر کرنا مات پولی کا بہت شکریہ